میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فڑیے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں القول البدی میں ہے حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمت اللہ تعالیٰ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں خواب دیکھ لے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو فرمایا کہ میں کسرس سے درود شریف پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا کیا بات ہے درود پاک کی آپ یقین کریں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے مجھے مرتے وقت کیا چاہیے قبر میں کیا چاہیے مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اب یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے ہیں تو درود پاک پڑھئے اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگ مگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آقا کے ہاتھوں جامے کوسر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے مدینہ جانا چاہتے ہیں بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے کچھ باقی رہ گیا ہے اللہ اکبر یا رسول مجھے بتائی اور کچھ باقی رہ گیا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے روزی برکت والی زندگی عزت والی پریشانیاں دور ہو جائیں بیماریاں دور ہو جائیں زلط رسوائی سے بچا رہوں ایمان والی موت ملے جب تک زندہ رہوں مدینہ آتا جاتا رہوں آقا کی دید کرتا رہوں آقا جنت میں ساتھ لے جائیں اب کچھ باقی بچتا ہے اب یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے قبر کے حشر کے یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دی ہیں یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے پھر کیوں نہیں پڑتے یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں روزی میں برکت کا بتا دیں پریشانی دور ہو جائے بتا دیں مدینہ کا کوئی وظیفہ بتا دیں یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں پکڑ لو نا درود پاک پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی آپ کو مزے کو مزا آ جائے گا پس درود پاک کی کسرت پڑتے رہا کریں پڑتے رہا کریں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں جو بڑی خوبصورت آیت ہے میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی کونسی آیت کی آیت ان اللہ وملائکتہ یسولون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کر درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلالہ وصحبہ وبارک وسلم اب یہ جو آیت درود ہے نا شابان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے چلو نیت کرلیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کسرس سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے بلکر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتدامے نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھاپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو حریرہ ذرا میری بات سنو آپ کہتے ہیں میں قریب گیا میں خلاصہ عرص کر رہا تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی حضرت ابو حریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا اس نے گناہ کی تفصیل بتائی کافی بڑا گناہ تھا آپ نے کہا کہ تو تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا اتنا بڑا گناہ کیا اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہو گئی جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آگئے اب آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آقا سے عرص کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا میں نے کہتنا بڑا گناہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ اکبر جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اے ابو حریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تُنُس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی ذرا غور سے تلاوت سنیے گا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجمہ کنزل عرفان مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے حضرت ابو حریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے آپ سارا دن مدینہ کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی اب فوراں اس عورت کے پاس پہنچے اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں یہ پورا باغ ہے ابو حریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں اللہ اکبر اے میرے پیارے اسلامی بھائی اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول سمجھ یہ کہ اتنی بڑی ہستی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کے حالانکہ خود کئی پڑا نہیں ہوتا تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے آپ جانتے نہیں ہیں تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے دوسری باقی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا بتاتے بتاتے غلط ہی کر بیٹھا تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے فوراں اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی تلاش کر رہے ہیں پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے اللہ اکبر صحابہ اکرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کو غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں مشورے میں درس میں کوئی غلطی ہو گئی غلطی پتا چل جائے اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں تو اتنا بڑا مبلک بن کے گیا تھا میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا حضرت ابو حریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہیں مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتے کیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے سچ بتاؤ آج ساڑھے چودہ سو سال بعد حضرت ابو حریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے سمپل اس دیکھ غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء اکرام مفتیان اکرام کو بٹھاتے ہیں اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائف چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب تو سبحان اللہ دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم واللہ والم میں نہیں جانتا اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو بالکل مانے بھی اور اس کا اضالہ کریں اچھا اب علمائی کرام نے بڑے پیارے اب طریقے بتایا پہلے تو ظاہر ہے یہ تھا کہ بھئی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں موبائل فون فیس بک یوٹیوب تو اب غلط غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں ایک یہ بڑا مسئلہ پتے کیا ہوگیا ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا کسی کا بھی آیا یا کوئی پوسٹ آگئی کوئی فضیلت ہی آگئی نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اس کو فوراں فورڈ کر دینا ہے حالکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم سمجھنے آگے شیئر کر دیں اچھا یہ شیئر کرنے والوں کو بڑا مسئلہ ہے اگر کوئی وظیفہ کوئی نفل کوئی بھی چیز ہے خود پڑھنی نہیں ہے آگے سو لوگوں کو بھیج دینی نہیں ہے پہلے خود تو پڑھو اچھا خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے آپ وہاں جائیے وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑھی ہوئی ہیں آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں اس کو شیئر کر دیں بنداز کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ علماء نے چیک کی ہوئی ہے بگر ہر آنے والی پوسٹ ہر آنے والی ویڈیو کو آگے بڑھا دینا تو مشورہ یہی ہے کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے کیونکہ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے اچھ اس کے بارے مہلماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندنے والا سب سے بڑا ظالم ہیں جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندنا ہو گیا نا ہم نے تو کہا مجھے تو پتا نہیں تھا کسی نے پوسٹ بیجی تھی کسی نے بتایا تھا اچھا میں نے کہیں سنا تھا اب کئی لوگوں کی تو عادت پتہ کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھو نا تھوڑی دیر تھوڑا تھوڑی دیر بات کہیں گے اللہ یہ فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا پوچھوں کدھر فرمایا یہ نہیں پتا اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہاں کہتا ہے بتاؤ نا آیت دکھاؤ اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے کہاں فرمایا اپنی طرف سے اچھا کیونکہ کہیں سنا تھا کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی ارے دھرنا چاہیے کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب یاد نہیں پڑا نہیں امیر علیہ السنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں بگر یہاں تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ خدا کے واسطے ہم سمجھنے سواب کمارے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو اوفیشل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں باقی خدا رہا ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں کہیں ہم گناہ گار نہ ہوں تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو جو انداز آپ کی آجزی آپ کا ازالہ کرنا آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے اللہ کہے کہ ہم اس کو سمجھیں اب دوسری خوبصورت بات آئے آئے عورت کا گناہ ہے بڑا گناہ ہے مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور جو اس تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو میرا رب توبہ قبول فرما لے گا آئے آئے میرے پیارے اسلامی بھائیو کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا جیسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بس سچی توبہ ہو جائے نا اللہ اس کو سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عبید رحمت اللہ ہی طرح سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اے رب عزبجل تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد لیں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اس سے اس کی حفاظت کرے گا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مزید کرم فرما اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا عجر دس گناہ ملے گا نیکی ایک کریں گے عجر ملٹی پلائی بے ٹین ہو جائے گا اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اللہ کی شان دیکھو ایک نیکی عجر دس گناہ گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کرم کر دے دیکھو شروع سے ہم پر مہربانی آئیں حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہے نا جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اللہ اکبر کتنا کریم ہمارا مولا ہے ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے جب بھی گناہ ہو جائیں فوراں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کرو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جائے کریں انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی محل سے دامن صاف ہو جائے گا ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے دیکھو اللہ کیسا کریم ہے کیسا کرم کرتا ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حبیبِ عجمی رحمت اللہ ان کا نام تھا ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں بسرا کے رہنے والے تھے مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی آپ بڑے امیر آدمی تھے لوگوں کو کرزہ دیا کرتے تھے مگر سود پر کرزہ دیا کرتے تھے سود لیا کرتے تھے حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا کرزہ لینے جاتے تھے وہ پیسہ نہ دیتا لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک مکروز کے دروازے پر گئے وہ مکروز تو گھر پہ نہیں تھا اس کی بیوی تھی تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں آپ نے کہا مجھے تو چاہیے کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری زبا کی ہے گوشت تو سارا باٹھ دیا کھا لیا اس کا سر موجود ہے تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے چنانچہ آپ لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مکروزوں کے گھر گئے اور وہاں سے سودھ میں کسی سے لکڑیاں پکڑ لی کسی سے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی وہ بھی لے آیا ہے کہا لو پکاؤ اب زوجہ نے ہانڈی بنائی ابھی خانہ تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں بھیکاری آ رہا حضرت عبیب عجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی اس بھیکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا گھر سے نکال دیا اب کھانا تیار ہو گیا کھانے کے لئے بیٹھے مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا بڑا دھرکن اٹھایا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے آمال کا نتیجہ تمہاری کنجوسی کا نتیجہ پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے سود کمال تھا اب ہانڈی کا یوں خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تمبی ہوئی بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں میں کونسی روزی کمار ہوں اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا وہ تمام لوگ سوچے ہیں جو سود کا کام کرتے ہیں اب جب آپ کے دل پر چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا اللہ کو بڑا ناراض کر لیا تو آپ حضرت حبیبی اجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے کھیلتے میں بچے نے آواز لگائی جلدی سائٹ پہ ہو جاؤ دور ہو جاؤ حبیبِ اجمی سود خور آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے پھر دل پر چوٹ لگی کہ بچہ بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے ایسا کام کرتا ہوں میں اللہ بھی ناراض اللہ کے بندے بھی ناراض اور دل پر چوٹ لگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے بڑی سچی توبہ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی ابھی توبہ کی ہے کوئی بڑی نیکیہ نہیں کرنی واپس آ رہے جیسے واپس آ رہے تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں دور ہو جاؤ کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہ گار نہ ہو جائے تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ ان کی دھول پڑ گئی تو ہم مدبخت ہو جائیں گے سوت خور جا رہا ہے ارے ابھی توبہ کی ہے اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اب جناب بڑا بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا سب کے حقوق ادا کیے سودی لیندین تھا سب ختم کیا اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا اپنا ولی بنا دیا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے توبہ اللہ اکبر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بتا یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے اولیاء اکرام کی صیرت پڑ کر دیکھیں ہزاروں اولیاء اکرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشکول تھے معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لوگ ان سے دفرت کیا کرتے تھے مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی کیونکہ عزت کس کے پاس ہے رب کے پاس ہے دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے وہ رب کے پاس ہے آسمانِ ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے جی ہاں آپ کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں مگر آپ ایک ڈاکو تھے اور یہ کوئی کہانی نہیں واقعی حقیقت ہے کہ رات کو جب بچہ سوتا نہیں تھا تو ماںیں کہا کرتی تھی بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا جس راستے پر آپ ہوتے تھے لوگ در کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے مگر جب آپ نے توبہ کی جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا اور سارے حقوق ادا کیے نیک کاموں میں مصروف ہو گئے اللہ کی عبادت میں لگ گئے حضرت فضیل بن عیاض نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی آجزی سے ارز کر رہا ہے کہ حضور ملاقات کا وقت عطا فرما دیجئے اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے سچی توبہ کر لے اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے آپ نے توبہ کی عبادت میں لگ گئے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے اب جانور بھی عدب کر رہے ہیں بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر گویا اللہ نے جانوروں کی دلوں کے اندر بھی ان کی عزت ڈال دی کیونکہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا انہوں نے دنیا والوں کی پروہ نہ کی انہوں نے رب کو رازی کرنے کی فکر کی تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب عزت پیسے سے ملتی ہے عزت شہرت سے ملتی ہے جناب سوٹ موٹ ہو ذرا اچھے کپڑے پہنو اچھی جناب لگزری گاڑی سے اتروں گا تب عزت ملے گی ارے جناب مہنگا موبائل ہاتھ میں ہوگا تب عزت ملے گی عالی شان کوٹھیوں میں رہوں گا تب عزت ملے گی یہ بھول ہے تمہاری آؤ قرآن کیا کہتا ہے عزت کہاں سے ملے گی عزت کس کو ملتی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جميعا اللہ کہتا ہے قرآن فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے ساری عزت اللہ کے پاس ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَلْخَي خدا کی قسم دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو اس کے کروڑوں فالوورز ہو لوگ کہتے ہیں سوشل بیڈیا پر فالوور ہونے چاہیے آج کل تو کسی کا مرتبہ چیک کیسے ہوتا ہے چیک تو کرو اس کے پیچ پر اس کو چاہنے والے کتنے ہیں لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے ملین فالوورز ہیں اتنے لاکھ مجھے دیکھنے والے ہیں میں ان سب سے پوچھتا ہوں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں تمہارے فالوورز تمہیں دیکھنے والے گناہ کی وجہ سے ہیں یا نیکی کی وجہ سے ہیں کبھی سوچا کہ ایک کروڑ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہارا ناچ گانا دیکھتے ہیں تمہاری بے ہیائی دیکھتے ہیں اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں سارا گناہ تمہیں بھی ملتا یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ فالوور شپ کیا کرنی ہے یار میرے اتنے فالوور میرے اتنے چاہنے والے میرے پاس اتنا پیسہ ساری دنیا تمہیں چاہے اور رب نہ چاہے نہ سب برباد ہو جائے گا جب رب نے چاہنا ہے ظلیل و خوار ہو جاتا انسان اور رب نے جس کے مقدر میں عزت لکھی ہے اسے ایسا عروج عطا فرماتا ہے بتاؤ نہ کونسا یوٹیوب کونسا فیس بک تھا خواجہ غریب نواز کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں اتنے ملین فالوور میں بتاتا ہوں دنیا کا کونسا مسلمان ہے جو میرے خواجہ غریب نواز کو فالو نہیں کرتا امام حسین کے زمانے میں کونسا جناب فیس بک اور انسٹاگرام تھا مگر کیسا رب کو رازی کیا ارے وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے سرکار کی آل کی محبت نہیں ہے دلوں میں بستی ہیں یہ ہستیاں کیوں رب کو رازی کیا رب نے سب کو رازی کر دیا ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو رازی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں نہ کرو ایسا اللہ کو رازی کرو اللہ کے حبیب کو رازی کرو بس لوگ رازی ہو جائیں دوست رازی ہو جائیں بیوی رازی ہو جائیں بچے رازی ہو جائیں ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو رازی مگر ایسے رازی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے لوگ کہتے ہیں کیا کرے کر رہے جناب بچوں کی خوشی کے لیے ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا وہ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے وہ جنت کا بھی مالک ہے اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی بوش پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے دنیا کے دروازوں کا لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھلتے ہیں اگر گناہوں والی زندگی ہے حرام روزی ہے رب کو ناراض کر رہے ہو جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل گاتا ہے لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا کدھر جاؤں گا میں پھر کونسی سورس کام آئے گی پھر کونسا فالوئنگ کام آئے گی پھر کونسا پیسہ کام آئے گا خدارہ زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا پتہ اللہ جس سے راضی ہوگا جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا نم کا نومت العروس سو جا کے جیسے دلن سوتی ہے اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو وہ یہ سننے کو ملے ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے قبر میں جائیں تو ساپ اور مچھو آ جائیں قبر میں جائیں تو آگ آ جائیں اے نرم پستروں پر سونے والوں اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں دنیا تو کر لی اچھی اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آگئے تو کدھر جائیں گے زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارہ ہے آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا سب نے سورہ یاسیم پڑی ہوگی میں اس پہ زن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی اس میں ایک آیت ہے اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں ائرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی کی ہے میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں آؤ میں اب بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی دو لائنیں لگیں گے قرآن کہتا ہے مجرموں آج کی دن الگ ہو جاؤ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں ارشاد ہوگا اے آدم ہزار میں سے نو سو نینانوے الگ کر دو نو سو نینانوے مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور ایک بندہ ان ہزار میں سے نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا ساری دنیا میں وی آئی پی لائن میں کھڑا رہا اور اگر قیامت کے دن کے دن کے دن کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جاؤں گا کبھی سوچا ہم نے شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا نمازیں قضاء کرنے والا کیوں نہیں سوچتا حرام روزی کمانے والا کیوں نہیں سوچتا بس بینک میلنز بڑھ جائے عزت ملے دنیا میں وہ کیوں نہیں سوچتا اگر قیامت میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا کوئی سورس کام نہیں آئے گی ملکہ کتابوں میں لکھا کہ اس دن باپ گناہگاروں کی لائن میں ہوگا اور کوئی بیٹا نیکو کی لائن میں ہوگا امام ایسا امام بھی ہوگا جو جناب مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا ایسا مبلغ ایسا وائز بھی ہوگا جو گناہگاروں کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک ہونے والا نیکو کاروں کی لائن میں ہوگا لوگ کہیں گے حضرت آپ کا بیان سن کر تو ہم نیک بن گئے ہم نے توبہ کر لی آپ مجربوں کی لائن میں کیسے کیونکہ اس دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی بات کا حکم دیتا تھا خود نہیں کرتا تھا تمہیں تو نیک کی دعوت دیتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا میں تمہارے سامنے تو نیک نظر آتا تھا میں اکیلے میں بڑا گناہگار تھا میرے پیارے اسلامی بھائیو پھر ہی آیت سن لو من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعہ جو عزت کا طلابگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے اس عزت کا کیا کرنا جہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں لوگ پیار کرتے ہیں قیامت کے دن ظلیل ہو گئے تو کیا ہوگا ادھر تو جس کے نام آمال کھلے گے تو پتا چلے گا نا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں یہ دیکھو اس کا حال یہ ہے کدھر جائیں گے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت اسی لئے بڑی پیاری دعا کی ہے کہ اس دن کھل جائے گا سب کچھ نا آلہ سے دعا کرتے ہیں یا الہی نام اے آمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری پے پاکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خند دائے پے جار لائے چشم گریان شفی مر تجا کا ساتھ ہو پھز گئے ہیں پیارے اسلامی بھائی لیکن کریں گناہوں کے دلدل میں ہم پھستے جا رہے ہیں کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے الجھے بے معاملات ہیں سرہ کدھر سے ملے کیسے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑوں کیسے اللہ کو رازی کروں اتنے غلط کام ہیں اتنی چیزیں ہیں علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی طرف راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں مقامِ وراء مقامِ زہد مقامِ فقر مقامِ صبر توقل رضا کہتے ہیں تمام ساری منزلوں کا جو سرہ ہے نا پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے اگر آپ واقعی اللہ کی راہ کی طرف چلنا چاہتے ہو نا کہ بس یار میں کسی طرح تو اللہ کی طرف چل پڑوں تو پہلا قدم جو ہے نا وہ توبہ ہے آپ توبہ کرے اللہ کریم راستہ کھول دے گا پھر ریکیاں کرنا آسان ہوں گی پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے لیکن پہلا قدم توبہ ہے اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے سنو ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی اب وہ سرخ گنجا اور انتہائی بچ صورت نظر آنے لگا اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بچ صورت ہو گیا پہلے بال اتر گئے اب جسم بھی گندہ ہو گیا اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا وہاں نہ آیا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا کھال بھی نہیں آگئی پہلے جیسا ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے ہواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر پھیجا گیا ہے یہ مومن کے مثال ہے مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا اپنے آپ کو بچ صورت اور گندہ کر لیتا ہے پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیائی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے ہائے 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 ذرا غور کریں پیار اسلام ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ کبھی تصور تو کرنا میں دنیا میں کس لیے آیا تھا میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی قرآن پڑھنے کو دی تھی ان آنکھوں سے میں کیا دیکھا مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی میں اس سے کیا بول رہا ہوں میرے کان تلاوت اور نات اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے میں سن کیا رہا ہوں آہا دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے میرے جسم سے میری روح کو کھیچ لیا جائے گا مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پھر میں کیا کر سکوں پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے اب بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں ایک مزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے نمبر ایک جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف سترا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امید بنا دیا ہے اب میں دیکھوں گا کہ توں امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تُو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا اگر تُو نے اس کی حفاظت کی وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا اور اگر تُو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا یہ جان جو ہے نا یہ سانسیں یہ امانت ہیں یہ ہماری نہیں ہیں یہ اللہ نے دیئے ہیں نا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوا ہے کوئی ہیرہ رکھوا دے کوئی قیمتی پندرہ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ کی چیز رکھوا ہے کی طرح سنبھالو اور آپ سے وہ کھو جائے ڈبل ٹینشن اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی اور اب جس نے امانت رکھوا ہے تھی وہ میرا کیا حال کرے گا ایسا ہی ہے نا یہ سانسیں اللہ نے دیئے ہیں یہ زندگی اللہ نے دیئے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دیئے ہیں اسے راضی کرنے کے لیے دیئے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہماری سانسیں گناہوں میں ہمارے دن گناہوں میں راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے خدارہ زندگی کی ان انمول ہیرو کی قدر کیجئے گناہ مت کیجئے گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر دوں آقا فرماتے یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لے ہو گئی نا غلطی بان لیں اے اللہ معاف کر دے ہو گئی غلطی بندہ آنہ تیرا کمزور ہوں اے اللہ ہو گئے گناہ میں پھس گیا مالک مگر اب توبہ کرتا ہوں اے کریم تو مجھے معاف کر دے وہ بڑا پیارا وہ بڑا بڑا کرم کرنے والا مولا ہے مگر ہم توبہ تو کرے نا یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں معصوم کون ہیں فرشتے ہیں انبیاء ہیں ہم تو انسان ہیں نا ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہوئی جاتی ہیں ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے امام محمد بن محمد بن محمد غزالی عالی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق تین طرح کی ہے نمبر ایک فرشتے یہ معصوم ہیں یہ گناہ کرتے ہی نہیں نمبر دو شیعتین یہ گناہ کرتے ہیں گناہ چھوڑتے ہی نہیں تیسرے نمبر میں فرمایا انسان یہ خطابی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو ہم سے خطائیں نہ ہو اب دو ہی صورتیں بچتی ہیں گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے اور گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرے یہ انسان کی علامت ہے گناہ ہو گیا نا آج آگئے ہیں جو میرا آتو اشتماع میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کریم کے در پر بیٹھے ہیں شابان کا مہینہ جاری ہے برکتوں والا مہینہ جاری ہے بس اب توبہ کرنی ہے اب رب کو رازی کرنا ہے اب گناہ نہیں کرنا ہے یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے اور سنو سنو جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے کسی کو ناراض کر دے اور اب اس سے معافی مانگے وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا آئندہ مت کرنا اتنی ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے اسی کے گناہ کرے اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے وہ کریم کیسا ہے صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے سنو سنو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی نتابت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت اطاف فرما دیتا ہے آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا اس سے کوئی گناہ ہو گیا اتنا شرمندہ ہوا اتنا بے قرار ہوا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا یہ میں نے کیا کر دیا میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے بے قرار ہے سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری اس کی شرم ساری اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے آلہ درجہ ہے صدیقیت کا درجہ آتا فرما دیا گناہ کیا تھا خطا کی تھی مگر توبہ کی تھی اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں میرا رب چاہتا ہے یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کریں اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے مرنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کا معاف فرما دوں پنجابی شاعر لکھتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک کترا بخشے میں نوں کم بڑ جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے کیونکہ انصاف کی ہم متحمل نہیں ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مو کالے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیار اسلامی بھائیوں اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْعَوَّابِينَ غَفُورَا تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشتے والا ہے بہت بلند مرتبہ تابعی مذرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے بس معافی مانتا رہے خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ ارے شرب تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی شرب تو کرو میرے موز سے جھوٹ کیسے نکل گیا اللہ سے معافی تو بانگو اگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے ماتھے پہ بل نہیں ہے دوپہر کو زہر قضا ہو گئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے کاروبار کرنے گیا حرام کمایا کوئی شرم نہیں ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ بے اس کو غیرہ جری ہونا بے خوف ہو جانا اللہ کو کیا جواب تھو گئے خطا ہو گئی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ ہو گئی معاف کر دے اب نہیں کروں گا مولا معاف کر دے خدا کی قسم یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے حضرت محبت دن متطرف رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابن آدم بھی کیسا ہے گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہائے ہائے کون ہے ایسا قریب ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں دو بار نہ مانیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے تین چار بار بات نہ مانیں ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں وہ قریب کیسا ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں کس کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں سوچو تو صحیح کتنے گناہ ہیں کتنی خطائیں ہیں کتنے جرم ہیں ارے اتنے بڑے بجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانیں مگر وہ کریم مولا ہے اس نے اپنے گھر میں بلائیا ہے بار بار بلاتا ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے وہ ہم سے محبت فرماتا ہے وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور میں صحیح بتاؤں توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا احتمام ضروری نہیں ہے بس ایک سچی دل سے connection required ہے ایک سچی دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا problem بتائے کہ ہم گالوں پہ چپت بار لیتے توبہ 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 استغفراللہ یہ توبہ یہ نہیں ہے یقین طوبہ کے الفاظ دھورانے چاہیے مگر دل میں علماء نے توبہ کے تین سٹیپس بیان کی ہے پہلے تو شرم تو آئے گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا میں نہیں کرنا چاہیے شرمندہ ہو جائے دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا پھر انسانیں ہو سکتا گناہ ہو جائے لیکن توبہ کے وقت یہ تین سٹیپس پورے ہونے چاہیے اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا آپ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی آپ نے اس کو روک لیا بتاؤ کیا ہے اس میں شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے حضرت عمر سامنے آگئے آپ کا جلال آپ کی حیبت اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا ہاتھ میں شراب کی بوتل حضرت عمر سامنے آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا کہا حضور سرکہ ہے اس نے اس وقت جھوٹ بولا شراب تھی کیا کہا سرکہ ہے آپ نے کہا دکھاؤ بوتل کتنی دیر لگی ہوگی کانورسیشن میں وقت سوچو سیکنڈز اس بندے نے پتا ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا اس نے دلی دل میں اللہ کو بکارا یا اللہ آج عمر سے بچا لے آج زلیل ہونے سے بچا لے یا اللہ آپ شراب نہیں پیوں گا تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں بس آج بچا لے مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی درتے درتے بوتل آگے بڑھاتا ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتا رب نے اس کے گناہ چھپا لیا رب نے بچا لیا اس کو رب نے زلیل ہونے سے بچا لیا ایسا ہے میرا مالک وہ نہیں چاہتا ہم زلیل ہوں وہ نہیں چاہتا ہم کرتے لوگوں یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے رات کے اندیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا مگر وہ بد وقت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا وہ خود سوشل ویڈیا پر ڈالتا ہے میں نے یہ گندہ کام کیا تم بھی کرو رب نہیں چاہتا مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں کیسا قریب ہے میرا مولا حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے توبہ کے لئے کوئی بڑا اتمام نہیں کرنا ہے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہے ایک لنک چاہیے ایک کنیکٹر کنیکشن چاہیے حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی شہر والوں کو جمع کیا کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں اب دعا ہو رہی ہے ستر ہزار کا مجمع ہے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کوئی بادل نہیں آرہا کوئی بارش نہیں ہو رہی کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں بارش نہیں ہو رہی ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے چالیس سال سے خطائیں کر رہا ہے اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا بارش نہیں ہونی حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک فرما ہے اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو چالیس سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے چالیس سال سے نافرمانی کر رہا ہے وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے کہ تو وہ شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے اس نے رائٹ دیکھا بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے کوئی نہیں اٹھا وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطاکار لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اب اس بندے نے پتا ہی کیا کام کیا اس نے دلی دل میں اب اللہ کو پکارا اللہ آج معاف کر دے اللہ آج پورے شہر کے سامنے زلیل ہونے سے بچا لے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا اب خطا نہیں کروں گا میرے مولا آج معاف کر دے زلیل ہو جاؤں گا وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم زلیل ہوں وہ تو رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گی حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی خڑا نہیں ہوا تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے تو نے کہا تیرا خطاکار موجود ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا بارش کیسے شروع ہو گئی اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے تیرا محبوب کون ہے تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا اب تو میرا دوست ہو گیا تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے ایسا ہے میرا مالک پنجابی شاعر کہتے نا ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھڑ میں نے عمری مولا لاوے میرے باباپ کو ہمارے ماں باب کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے کرسے نکال دیتے ڈاٹتے مارتے ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھڑ میں نے عمری مولا لاوے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے ہیں وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں دن آ گئے اب وقت آ گیا ہے کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں وہ ہی چاہتا وہ مبتلا یا کس کے در پر میرے پھر بھائی میں جاؤں گا مالا کس کے در پر میرے پھر بھائی میں جاؤں گا مالا کس کے در پر میرے پھر بھائی میں جاؤں گا ہمارا کام تو توبہ ہی کرنا ہے نا ہمارا کام تو ارادہ ہی کرنا ہے مدد تو مالک نے کرنی ہے اب اس سے یہی کہنا ہے یا اللہ جو میرے بس میں میں نے کر لیا میں نیت بھی کر رہا ہوں اللہ مدد تو نے کرنی ہے طاقت تو نے دینی ہے استقامت بھی تو نے دینی ہے بڑا قریب ہے میرا مولا انشاءاللہ انشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں ان میں کتنے نیک ہوں گے اللہ کے بندے اللہ ان کے صدقے ہیں ہماری اس نیت کو قبول فرمالے ہماری اس طعبہ کو قبول فرمالے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمالے صلو علی الحبیق